اولاد پانے کے لیے مزاروں پر جانا جو لوگ اولاد کے حصول کی خاطر مزاروں اور بابوں کے پاس جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے آئیشہ کوہٹ اگر مزار پر جاتے ہیں اور وہ مزار والے سے مانگتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ مزار والا ہمیں اولاد دے دے گا پھر تو وہ کافر ہو جاتے ہیں اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں ان کا نکہ ٹوڑی جاتا ہے مرتد ہو جاتے ہیں اور اگر مزار پر جاتے ہیں نیت یہ کہ دے گا تو اللہ ہی لیکن مزار پہ جانے سے اللہ خوش ہو جائے گا اور ہم کو دے دے گا تو یہ بیدت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیدت گمراہی ہے کیونکہ ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتا کہ اولاد مزاروں پہ جانے سے مل جاتی ہے بے شک اللہ ہی دے لیکن نہیں ملتی اللہ نے دعائیں مانگنے کے لیے مسجدیں بنائی ہیں مزار نہیں بنائے اس لیے اللہ سے مانگیں زکریہ علیہ السلام کو اولاد نہیں ملی ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہے بلاخر اللہ نے دے دی مزاروں پہ جانا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اور اگر یہ نیت ہے کہ اللہ نے اس بابے کو اختیار دیا ہوئے مجھے اولاد دینے کا پھر تو کافر ہو جائیں گے اسلام سے خارج ہو جائیں گے ایسے شخص کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں اگر حج کیا ہے تو وہ حج باطل ہو جائے گا نکاح بھی ختم ہو جائے گا اور توبہ کے بغیر مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہیں کیا جائے گا اتنی شدید وعید ہیں اس لیے اپنے ایمان کو بچائیں